ہیلو فیملی اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو میرے چینل تو اچھے آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے کا کمنٹ باکس میں میرے روزے تو اتنے ڈینجر جا رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی کڑک دھوپے نا پانچ منٹ پر بزار جاتی ہو کچھ لانے کے لیے تو مجھے روزہ لگ جاتا ہے ابھی بھی میں جس مارکیٹ ہی گئی تھی وہاں سے کچھ سامان لے کر آ رہی ہو کیونکہ آج میں نے افتاری بنانی ہے سنڈے ہے تو آج میں خود بناؤں گی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بنے رہیے گا تو چلی اب ہم لوگ افتاری بنانے میں لگ جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے چکن جس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک نمک کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی کالی ملچی کا پاورڈر جس کو بلیک پیپر پاورڈر بھی بولتے ہیں اور پھر ان دونوں کا اچھے سی مکس کر کے میں رک دوں گی گیس پہ اس کو بوائل ہونے کے لیے چھکے چکن بوائل ہونے تک ہم لوگ ہماری دوسری ڈیش بنا لیتے ہیں جس کا نام ہے پوٹیٹو بائٹس تو چلی اب اس کی طرف چلتے ہیں تو آج میں جتنے بھی ڈیشز بنانے والی وہ سب میں فاسٹ فورورڈ میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لیندی بن جائے گا آپ لوگ کو یہ سب انگریڈینٹس سہی سے سمجھ میں آ جائیں گے اور ایسے اگر چاہیے یہ ریسیپیز تو میں آلک سے ویڈیو اپ لوڈ کروں گی یوٹیوب کے اوپر ٹھیک ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھئے پوٹیٹو بائٹس کیسے بنا رہی ہوں میں 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 اور پوٹیٹو بائٹس کیسے بنا رہی ہو گیا ہے اب ہمیں اسے بس ڈپ فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ ہم افتیاری کے وقت کریں گے تو چلیے اب چکن کٹلیٹ بنانا سٹائٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی ڈیٹل ویڈیو جو ہے میں آپ کو آگلے ویڈوگ میں بتا دوں گی کہ کیسے بنایا تھا اب اس کو فاسٹ فورورڈ میں دیکھ لو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت ہی آسان انگریڈیاں سے بنایا ہے میں نے تو جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو دیکھوں گے آپ لوگ کو سب سمجھ میں آ جائے گا موسیقی 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 اگر یہاں پر چکن کٹلیٹ یا پھر چکن کباب جو آپ نام دینا چاہے ہو دے دو یہ بند کر کے ریڈی ہو گئے ہے اب ہم نے اس کے اوپر انڈا لگا کے اس کو فرائے کرنا ہے پر یہ میں ابھی فرائے نہیں کروں گی افتاری کے ٹائم پر فرائے کروں گی ابھی میں چلتی ہوں نماز پڑھنے کی لیے یہاں پر ممی نماز پڑھ رہے ہے اور یہاں پر ہماری آیت جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے کیونکہ اس کو ٹی وی لگا کے دینا پڑھتا ہے ورنہاں ہم لوگ کے نماز کی بیچ بیچ میں آتی رہتی ہے اور یہاں پر نانی پڑھ رہے آسی آئی تھوڑا باہر کا کلائمیٹ دیکھ لیتے ہیں دھوپ دھوپ کتنی ہے نا کیا ہو گیا آجی ویڈیو لہ رہے پڑھو پڑھو تم پڑھو آئیے چلو اندر چلو اب میں بھی چلتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی پاک رحمتوں سے بھرا ہوا اور بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے تو جتنی آپ لوگوں سے عبادت ہو سکتی ہے اتنی آپ لوگ عبادت کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے تو آج مجھے چھٹی تھی سنڈے تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو آج افتاری بناتی ہوں تھوڑی سی بہت دنوں کے بعد میں کچن میں آئی ہوں تو ابھی میں قرآن شریف پڑھ کے واپس جاؤں گی کچن میں تو اب میں بنا رہی ہوں چکن پاکٹ تو سب سے پہلے میں اس کی سٹفنگ تیار کر لوں گی موسیقی 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 موسیقی